السلام علیکم میں ہوں آقف علیہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں آقف سیون ٹی وی اور یہ ترینما یاسین ملک کی پاکستانی لڑکی سے شادی کیسی ہوئی گزشتہ کئی سال سے نئی دلی کی تیار جیل میں قید کشمیل لیبریشن فرنٹ کے سربراہ یاسین ملک کی پاکستان کے شہر چکوال کی ایک لڑکی سے شادی ہوئی مگر کہا جاتا ہے کہ مشال کی یاسین ملک سے شادی کسی بالی وڈ ایسکرین پلے سے کم نہیں تھی سال دوہزار پانچ میں یاسین ملک کو آزادی کشمیر کے سلسلے میں پاکستان آنا تھا یہاں ایک تقریب میں یاسین ملک نے اپنی تقریر کے دوران فیض امد فیض کی نرم پڑے ترننم سے پڑی مشال ان کے پاس پہنچی اور ان کے تقریر کی تعریف کی دونوں نے ہاتھ ملائے اور یاسین ملک سے مشال نے آٹوگراف لیا یاسین ملک نے واپسی کا رخت سفر باننے سے ایک دن قبر مشال کی والدہ سے موبائل فون پر بات کی اور سپورٹ کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا مشال کی والدہ نے اسے اپنے لیے اعزاز سمجھا لیکن اس گفتگو کے دوران یاسین ملک نے اپنے ارادے کا اشارہ دے دیا جس کے بعد والدہ نے فون مشال کو پکڑوا دیا بتایا جاتا ہے کہ یاسین نے فون پر انگریزی زبان میں اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا تو مشال نے پوچھا کہ کیا آپ کو پاکستان پسند ہے تو یاسین نے کہا ہاں پھر یاسین ملک نے ان سے اظہار محبت کر دیا مشال بری طرح گبرا گئی اور ہاں کیا کر فون بند کر دیا مشال کی والدہ کو خوب تا کہ یاسین ملک کے بار بار جیل جانے سے ان کی ازواجی زندگی مشکلات کشکار ہوگی تاہم دونوں نے ہمیشہ ساتھ نیمانے کا وعدہ کر لیا اور بائیس فروری دو ہزار نو کو مشال کا یاسین ملک سے نکاح ہو گیا رسم نکاح میں بھارت کی جانب سے ویزا جاری نہ کیے جانے کہ بائیس یاسین ملک کے والدین اکلوتے بیٹے کی شادی میں شریک نہ ہو سکے تاہم بعد میں رخصیتی میں وہ شامل ہوگے رسم نکاح سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتی ہوئے مشال ملک نکاح کے یاسین ملک اعلیٰ مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور مجھے اللہ پر بروسہ ہے کہ مسئلہ کشمیل جلد اہل ہوگا دنیا میں شاید ہی یاسین ملک اور ان کی بیوی مشال احسینٹ جیسا ہو جو اس تیرہ سالہ ازواجی زندگی میں محض دو ماہ ہی اگٹھے رہے ہوں یاسین ملک اور مشال احسین ملک فروری دو آزار نو میں رشتوائے ازواج میں منسلک ہوئے اور پاکستان میں شادی کی رسومات مکمل ہونے کے بعد دونوں سری نگر گئے جہاں انہوں نے کچھ عرصہ اگٹھے گزارا دو آزار بارہ میں ان کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام رضیہ سلطانہ رکھا گیا رضیہ بہت چھوٹی تھی جب اس نے اپنے والد کے ساتھ کچھ وقت گزارا اس کے بعد اس بچی نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا دیکھتے رہیے آکیف سیمن ٹی وی